ہیلو فرنڈز یہ میرے ٹیرس گارڈن میں لگا ہے ایک گل مہندی کا پودا جسے آپ بالسم بھی بولتے ہیں یہ ایک چھوٹے سے پلانٹ میں دو پلانٹ میں نے لگا رکھے ہیں اور دیکھیں کتنے بھر بھر کے اس میں فول آ رہے ہیں تو آج ہم اسی پلانٹ کے بارے میں بات کریں گے فرنڈز ویلکم بیک ٹو مائے چینل لائف اسیل روپا میں آپ سبھی کا سواگت ہے فرنڈ تو گل مہندی کی بات کی جائے تو آپ اسے جیسے بالسم بھی بولتے ہیں فرنڈز یہ سمر کا کافی اچھا پلانٹ ہوتا ہے اس میں ڈبل پیٹل اور سنگل پیٹل دونوں ہی فلاور ملتے ہیں پر ڈبل پیٹل دیکھنے میں بہت سندر لگتا ہے اس فول میں خوشبو نہیں ہوتی ہے فرنڈز پر اس میں کافی سارے کلر آپ کو مل جاتے ہیں اور یہ کافی سارے کلر فل ہونے کے قارن آپ کی گارڈن کو بھی کافی کلر فل بنا دیتا ہے اس میں اورنج ریڈ وائٹ پینک مرجنٹا کافی سارے کلر اس میں ملتے ہیں آپ کو فرنڈز اور اگر آپ کے گارڈن میں ایک بار آپ نے اس پودے کو لگا لیا تو آپ ان کے بیجوں سے کافی سارے بیج بنا سکتے ہیں یہ بیج سے بھی گرو ہوتے ہیں فرنڈز اور آپ انہیں کٹنگ بھی لگا سکتے ہیں پر کٹنگ سے زیادہ اچھا ہے کہ آپ ان کی پود ہی بنائیں اور پھر اسے لگائیں اس کی پود آپ مارچ اپریل سے سٹارٹ کر سکتے ہیں فرنڈز اور یہ آپ کو نومبر دسمبر تک فلاورنگ دیتے ہیں پر ایک ہی پودہ آپ کو اتنے ٹائم تک فلاورنگ نہیں دے گا آپ کو کچھ کچھ انترال میں اس کے پود بنانی پڑے گی جیسے آپ نے مارچ میں کچھ پودے بنائیں پھر کچھ اپریل میں تو ایسے کر کے یہ آپ کے گارڈن میں نومبر دسمبر تک آپ کو فلاورنگ دیتے رہیں گے یہ دیکھئے اس میں اس طریقے کی شیڈ ہوتے ہیں اور جہاں جہاں فلاورنگ ہوتی ہے وہاں وہاں بیج پھلیاں آتی ہیں اور اس میں بیج بنتے ہیں اس کے بیج کچھ رائی یا سرسو کے دانوں کے طرح دکھتا ہے اور ایک ہی پلانٹ سے آپ کو کافی سارے بیجیں مل سکتی ہیں آپ اس کی بیجوں کو نرسری سے بھی لے سکتے ہیں آپ آن لائن بھی اس کو مگا سکتے ہیں اور اگر آپ کے کسی پلانٹ رشتیدار کے گھر میں بھی یہ پلانٹ ہے تو وہاں سے بھی آپ اس کے پود کو لا سکتے ہیں یہ بہت ہی لو مینٹیننس پلانٹ ہوتا ہے اور اسے کیسے بھی مٹی میں آپ لگا سکتے ہیں پر اس پلانٹ کو پانی کی کافی آوشکتہ ہوتی ہے اس کے فولوں میں خوشبو تو نہیں ہوتی پر یہ دیکھنے میں اتنے سندر لگتے ہیں اور آپ کے گارڈن کو کلر فول بناتے ہیں دیکھیں اتنے چھوٹے سے پلانٹ میں کتنے سارے فول لگے ہیں اگر آپ کو میرے اس طریقے کی ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ میرے ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کیجئے اور میرے چینل کو سسکرائب کیجئے اس طریقے کی ویڈیو دیکھنے کے لئے اور میرے مانیے تو آپ سمجھ میں اس پلانٹ کو جرور شامل کیجئے